بلکل چوہ سیدن شاہ سابق سلیہ ناظم سردار غلام عباس اپنے سیاسی دوستوں کے ہمراہ سلطان ہاؤس چوہ سیدن شاہ تصریف لائے سلطان ہاؤس احمد پر ایم پی اے مطرمہ میوہ سلطانہ اور رینما پاکستان مسلم لیگ ڈون بریسٹر راجہ عظم العمر نے اپنے پینل اور لیگی ورکٹس کے ہمراہ سردار غلام عباس کا والیانہ استقبال کیا چیرمن حاجی ملک مختیار ملک بشیر لیلی سمیت دیگر لیگی ورکٹس نے سردار غلام عباس کو ہار پہنائے تقریب میں علاقے بار سے سیاسی شخصیات چیرمن جوزی چودری انسفر علی خان چودری سرفراز حافظ سرفراز حاجی ملک مختیار ملک بشیر لیلی سمیت دیگر لیگی ورکٹس نے بڑی تدات میں شرکت کی تقریب کا بقائدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور نہ تے رسول مقبول بھی پیش کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار غلام عباس نے کہا کہ سلطان ہاؤس آ کر نہ حیث خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دیکھ کر اور آپ کے رسپونس کو دیکھ کر میرے اعتماد میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون پر مشکل وقت ہے ہم مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ شاینا بشاینا کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایم پی اے محترمہ میوہ سلطانہ اور لوکل لیڈرشپ کا نہ حیث مشکور ہوں ایم پی اے محترمہ میوہ سلطانہ نے کہا کہ سلطان ہاؤس مسلم لیگ نون اور ہار لیگی ورکر کا اپنا گھر ہے ایم پی اے محترمہ میوہ سلطانہ نے سابقہ زلی ناظم سردار غلام آباس کا شکریہ دا کیا ایم پی اے محترمہ میوہ سلطانہ نے مزید کہا کہ اس وقت ملکی حالات نہیت بہت خراب ہیں اور انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نون کے تمام برکرز متحد ہیں اور انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف میاں شباز شریف کو کامیاب بنائیں گے ریپورٹ ملک مزمبل اصغر نوائندے چکوال جی